اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے سب سے پہلے جو آج ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جی ہم بنائیں گے میٹھے میں ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھی سوئیاں جو ہم بنائیں گے دودھ میں جو رمضان میں بڑے شوک سے کھائی جاتی ہیں جس کے انگیرین صاحب کے سامنے ہے یہ دیکھیں جی ہم لیں گے اس کے لیے ہم ایک پیکٹ بنانے لگے اس کے لیے دو چمچ گی کے لیں گے اس میں علاج چی اور یہ دال چینی ڈالیں گے شموع کے لیے اور اس میں دودھ کا استعمال ہوگا اور چینی کا استعمال ہوگا چلیں جی ہم یہ جڈپٹ سے تیار ہونے والی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چھولا اپنا جلا دیا ہے اس میں دار رحمان دورانی اور اس میں اپنا پین رکھ لیا ہے پین رکھنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے گی کو ہم نے دو چمچ اس میں کی ایڈ کر دیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلائچی اور دال چینی اس سے اس کے بڑے مزی کی شیور اور فلیور آئے گا اسے ہلکا سا ہم بھولیں گے ہلکا سا بھولیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنی ڈال دیں گے سوئیاں سوئیاں ڈال دیں گے اپنے یہ ہے یہ بڑیپ والی سوئیاں اسے ہم توڑ کے اور بڑیپ کر دیں گے چاہیں تو آپ موٹی موٹی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ذرا بڑیپ کھاتے ہیں میں اسے اسی پیکٹ میں توڑ لوں گے اور اسے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے گھنی گھنی کر کے توڑ لئی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیں گے یہ ساڑا سوئیوں کا پیکٹ یہ دیکھیں اور اس کے بعد اسے ہم دو سے تین میں کے لیے بھولیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے سوئیاں ہم سارا پیکٹ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس گھی میں بھونیں گے یہ دیکھیں یہ جو آپ نے ہلائچی اور ڈال چینی ڈالی ہے اس کی شبور بہت زیادہ مزے کی آئے گی اس میں اور اس کا فلیور بہت ہی تیسٹی لگے گا جب آپ دور دو چینی ڈالیں گے اس میں یہ جب ہم نگی ڈال لینے اس کو ہلکے ہلکے چمچ کے ساتھ حلاتے رہنے تاکہ جو ہماری سوئییں وہ نیچے نہ لگیں اچھے طرح سے بھول جائیں اور اس کا کچھا پانت ہاتم ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اکثر لوگ سہری میں پراتھے تو کھانا شاہنا نہیں کھا سوئیوں کا پھیننیوں کا استعمال کرتے ہیں آپ اس Childly استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے جو اپنی پھیننے سے جب ہماری اسے بھی ٹیار کرسکتے ہیں جس طریقے سے میں نے یہ سمیہ ٹیار پیار کر دیکھیں جی جی ایسے جی جی اس کا کر gegangen کی شبور ہوجنی شروع ہو گیا ہے اگر اس کی شبو آنی شروع ہو گئی ہے مجھے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے مزید موننگے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکی ہلکی ریٹ ہو گئی ہے انہیں زیادہ ریٹ نہیں کرنا اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ساکہ یہ جائز ہیں پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اچھے سے اسے ایک سے دو مل کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد گلنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اپنی باقی چیزیں چینی یہ گلت ہے اور پھر ہم اپنا دوسرا مٹیریلز پر شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو سمیہ ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے پانی میں پانی میں گل چکی ہے اور آپ ہم مل کے ایک کر دیں گے چینی اور اپنے دون کو یہ دیکھیں جی میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ جی سینوں کی لوک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گل کے بھی نڑم ہو چکی ہے ہماری سمیہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے حسب زائقہ چینی یہ میں نے ایک پیکٹ بنایا ہے میں اپنے حساب سے اس میں ڈال دوں گی پان سے چھے چھمہ چینی گے آپ اپنے ٹیسٹو کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں محل کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم یہ جو دور دیا تھا یہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے ان کی بخصورت لگے یہ دیکھیں اور پانی جو ڈال دا ہے اس سے جو ہماری سمیہ ہے وہ اچھی طرح سے پھول چکی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ خلودے جیسا آئے گا جب آپ کھائیں گے کھوئے پھولا اور مزے گا ہم اسے پانچ سے سات منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس کے بعد اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں جو دور دے ڈالنے کے بعد جو ہماری سوئیاں ہیں وہ کھول چکی ہیں اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور ہماری سوئیاں ہوگی بھلکل تیار اور پھر ہم اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ ایک ایسی بنیے دیکھیں جی اگر آپ دور ڈالنا چاہیں تو اس میں اور دور ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی پہ ہے اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو یہ ایسی بھی اچھی رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ صرف جو پھولی ہیں وہ صرف جو پانی میں آپ نے بھونکے جو پہلے پانی پانی ڈالنا ہے اس میں یہ اچھے سے گلی ہیں گل کے پھر اس میں دور ڈالنا ہے تو یہ پھول دیں اگر ہم بیسے بناتے ہیں تو انہوں نے پھول لانے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں جی یہ اب ہم آپ کو دش آؤٹ کر کے دکھاتے چولے کو کر دیں گے بند اور یہ جی یہ ہمارا ہے بول یہ دیکھیں ہمارا بول پڑا اور اب ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں دش آؤوٹ سے یہ روڑ کو کر دیں گے پیچھے دیکھیں یہ پھول ہے ماشاءاللہ سے کفتہ مزے کا اور خوبصورت سا اس کا کلر اور ذائقہ لگ رہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہماری فائنل لک سمجھے ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اچھا جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی